حیدر آباد میں پاک سر زمین پارٹی کی رہنما تسجیم زہرہ کے گھر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی اس وقت وہاں موجود نمائندہ سٹی نیوز علی احمد شیخ سے جانتے ہیں جی علی بتائیے گا کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا اور اب وہاں کیا صورتحال ہے جس وقت ہم موجود ہیں پاک سر زمین پارٹی کی کارکون ہیں ابھی نئی نئی انہوں نے پاک سر زمین کو جوائن کیا لیکن بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جو سوشل حوالے سے بھی جو ہے سیاسی حوالے سے بھی یہاں پہ آج جو ہے الیکشن کے دن پر جو ہے پولنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے کوئی شہر پسند ناصر نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا یہاں لگے جھنڈے پارٹی کے پرچم اور جو ہے بینرز وغیرہ یہاں آوے زیادے انہیں پھاڑ دیا گیا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہوا کون لوگ تھے کس طرح سے وہ لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا جو ہے یہاں پہ نازے بھارکات کی ہیں اور آئے ان سے جانتے ہیں یہ آپ پہ پتائے گا جی یہ معاملات ہوئے کس طرح سے وہ اس وغیرہ موجود تھی ہیں اسلام علیکم پہلی بات ہو یہ کہ میں گھر پر موجود نہیں تھی میں این اے اوفیس میں تھی اور میرا تعلق جو ہے پی ایس پی سے ہے اور مجھے ایک ماں ہوا ہے ابھی اس میں جوائننگ کرتے ہوئے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ آج آپ کو پتہ الیکشن کا دن ہے اور میں یہاں سے آہ این اے اوفیس میں تھی تو میرے بچے کا فون آیا کہ آپ آہ امی جلدی گھر پر آجائے تو میں نے بولا خیریت تو کہنے لگے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایم کیو ایم کے جس میں وہ کچھ کیا آپ آہ پچاس ساٹھ موٹر سائکلے تھی جن پہ وہ لڑکے تھے انہوں آئے میرے گھر کے اوپر انہوں نے کیا کیا جو یہاں موٹر سائکلے آہ بچوں کی کھڑی ہوئی تھی آہ جو یہاں کے ہمارے بچوں کے دوست تھے ان کی گاڑیوں پر سپے لاتے مار کی گرا دی اور جھنڈے توڑے اور پینفلیکس بھاڑ دیئے اور اس کے بعد ان کو مانڈے کی دھم کی دی اگر وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری امی کو گانیاں کیوں دے تو ہماری امی کے انڈرٹ تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی امی جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں حصہ لیتی تو انہوں نے اسی وجہ سے مجھے گانیاں دیں اور جو میں بتا نہیں سکتی اور یہ ہمارے سمجھو مہلے کے لئے بچے اور باہر کا کوئی نہیں ہے اور یہ مہلے کے لڑکے ہیں چار پانچ لڑکے ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے کون سی جماعت سے ان کا تعلق تھا اور جو آپ نے پولیس کی کوئی کمپلین کی ہے کوئی یہاں پہ ابھی تک جو عملدار آئے ان لوگوں نے آپ سے جو ہے کچھ سوال جواب کی ہے کہ اس پارے میں کوئی تفتیش ہوئی ہے ابھیلہ ان کا تعلق اینکیم لندن سے ہے اور انہوں نے اس طرح کی سمجھو ہے کہ یہاں پہ واویلا مچائی ہوئی ہے جبکہ ہم یہ کمپلین پہلے بھی کر چکے تھے لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا لیکن آج میں نے ابھی ون فائپ پر کرا تو ایسی چو ساب بھی آگئے اور انجس بھی آئیے اور ابھی وہ سارا مہینہ کر کے گئے اور ہم نے ان کو ویڈیو اور پکچری بھی سیڈل کر دی جی نظر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تسلیم زرافی صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ کس طرح سے لوگ آئے اور انہوں نے کس طرح سے ان کے گھر پہ اٹیک کیا کون کون لوگ شامل تھے انہوں نے پولس کو بھی اس بارے میں شکایت کی پہلے بھی شکایتیں کی جا چکے ہیں لیکن ابھی وہ پولس اور رینجرز کی کارکردگی اس سے مطمئن ہے اور انہوں نے اتمنان ہے کہ پولس ان کے ساتھ انصاف کرے گی جی بہت شکریہ علی احمد ایک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے